السلام علیکم گوگویت چیرانی ویلکم بیک پرجیشن اعزادی مبارک پاکستان زندہ با کیا؟ ٹھیک ہے آج بچوں آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ جانے لگے ہیں میں ان کے لیے سپیشن بھاشتہ بنا رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کی شیئر کرتی ہوں دیکھیں کہ میں کیا کر رہے ہوں پوچھ تو میں آلو کی سٹیفنگ کروں گی ادھر میں نے آلو میں ہرہ مسالہ اور سوکھے مسالہ جو گھر والے ڈھال کی اس کو تو میں نے تیار کر کے رکھ لیا آگے میں بنانے لگا ہوں چیز اور بیل ایک کے ساتھ ایک کمیشن پسٹرٹ کر لیتی ہوں اے ہو گیا ایک اور چیز جس میں آپ اپنے چائز کے مطابق مسالہ ڈالیں بچوں کی چائز کے مطابق نغمہ کمیش جو اچھا لگتا ہے آپ کے بچوں پر وہ ہی ڈالیں اچھا یہ ڈال لیا ہے یہ مکسچر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ایک بول میں ڈال کے سٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں یہ چیڈر بھی ہے اور مزریلا بھی ہے بچوں کی پسند کے مطابق یہ ڈال لی اب اس میں ہرہ مسالہ ڈال لیتے ہیں سٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں اور اس میں ہس میں زیک ہے صرف میں نمک بچ داروں گے تھوڑا نمک چیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور تھوڑی کچھ بچ اور تھوڑی مکس آتا ہے اس کو تھوڑا ٹچ دیں گے پیزے والا ٹوٹی میک ڈال گیا بنا ہے نمک ڈال گیا ہے اور میکس آت ڈال گیا ہے اس میں پڑا پیزے ٹکچ دیں گے یہ تو ہمارے سٹیفنگ ریڈی دی اس میں ہرہ مسالہ ڈال لکھتے ہیں اب یہ درمہ نے کیا کیا ہے دیکھیں یہ سیمپل آٹم میدھے کے اچھے بنتے ہیں میں نے گھر والے آٹے کے چھے روٹیاں بیل لیا ہے اب اس کے لئے ایک سلری تیار کروں گے جو ان پر لگائیں گے تاکہ یہ کرسپی ہو دو ٹیبل سپونڈ میں نے کان کلا یہ ڈال دیو اب اس سوڑ ایک ٹیبل سپونڈ گھی ایک سلری بن لیا گی جو ہم روٹیوں پر اوپر لگائیں گے جو ہمارے پراٹی ہیں وہ کرسپی سے اچھے سے بنیں گے آپ کے ساتھ آئین اور تھوڑا گی ڈال ایک سلری تیار کرنے کی پراٹھو کے دھائیں گے یہ دیکھیں اس تاکہ یہ ایک ہمارے یہ ہمارے پراٹھو کے لیا سی بنے کی مکس مکس کاتا جائیں اس سے اس سے ہی ہمارے پراٹھو میں جو ہے نا دیفت کے سو ٹیب تاچہ ہے آپ دیکھیں آپ یہ جو چھے روٹیاں میں نے دے کے رکھی ہیں اسے کیا کرنے لگی ہوں دیکھیں آپ ایک کے اوپر ایک روٹی رکھتے جائیں گے اور یہ جو سنری بڑا یہ اوپر اس طرح لگاتے جائیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے پراٹھے جو ہے نا کرسپی بنے گے باکر خانی کی طرح دوسری لگا لیں پھر اس طرح میں چھے ایک کے اوپر ایک چھے لگا لوں گے اوپر تھوڑا خوشکا یہ چھے اس طرح لگاتی جاؤں گے اس سے کیا ہوگا کہ کرسپی ٹچ جائے ہمارے پراٹھوں کو پھر ان ساپ کرنے میں بیل لوں گے اس طرح ساری میں لگا لگتے ہیں پھر آگیا آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں کیا کرنا تو چھے روٹیاں ایک کے اوپر ایک میں رٹ دیئے اب ان کو میں لگائنا شروع کر دیا یہ دیکھ اس طرح بیل کی جاؤں گے اب میں کیا کروں گے اس کو رول کر یہ جو سلری بچی ہے نا یہ جو ساری لگا لگے اس کو پھر ہم رول کر لگتے ہیں یہ ہمارے کچھ میں چیز والے بناوں گی چیز اور ایک اس کو رول کر لگے اس طرح دیکھا یہ رول ہو گیا اب اس کے بہن چھوٹ چھوٹے پیڑے کٹ لوں گے یہ دیکھ چھوٹے پیڑے کٹ کے پھر ہم سٹفنگ کریں گے یہ جو یہ ہمارے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو بسے فرائی کیا جاتا ہے ہم شیلو فرائی کریں گے ڈیم فرائی نہیں کریں گے پیڑے ہمارے تھوڑے نرم پڑھ گے تو میں نے بے لیے اس طرح دیکھیں اس طرح میں نے بے لیے ایک کی سٹفنگ کریں گے چیز اور ایک ایک والا مکسٹر جو آپ جس میں تھوڑا حرامی سالا اور نمک میرے چانس میں جا کے اور ایک میں کریں گے آلو والے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فولڈ کا پھر یہ نرم ہوں گے ان کو میں شیلو فرائی کروں گے ڈیپ فرائی نہیں کروں گے ویسے یہ ڈیپ فرائی ہوتا ہے بڑے مزہ کی باکر کھانی کی طرح بنتے ہیں یہ ہو گیا اب اسے میں بند کر لیتی ہوں باقی اس طرح سب منتیار کر لیتی ہوں یہ تھوڑے نرم پڑھ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مینی بنا کے یہ ہیں ایک چیز والے اور ایک میں نے آلو کی سٹپ پھیک کر کے ڈال دیا ہے اسے بس شیلو فرائی کرنا یہ فرائی سے زیادہ ہے بھی ہو جائیں گے چیز بھی ہے ایک بھی ہے بچوں کی فیورٹ چیز ہے اس میں آپ اگر چاہیں تو چکن والی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کھول رہا ہے اسے جو ہم نے سلری لگائی ہے نا اس کی وجہ سے کرسپی ہو رہے ہیں کیار ہو گئے ہیں اب یہ آلو والا تیار ہو رہا ہے یہ ساتھ اور یہ چیز والا ہے یہ چیز اور ایک والے ہمارے رینڈی ہو گئے ہیں دو رہ گئے ہیں وہ بنایں لیکھ جو باکی نے بنا ہونے آلو ہونے گروہ ٹائے کیجئے گا نئی چیز ہے نئے بریک پاسٹ ہے جوڑا دست کے کشیل ہے آپ جب سکتے ہیں جب تھوڑی کرنا ہم نے پھٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پھٹ جاتے ہیں اور ڈالتے جائیں گے اس طرح میں دکھاتے ہوں گے اس طرح کرسپی بنائے بہت چھوٹے سے لڑی یہ میں نے آلو کی سٹپنگ کی ہے اس پہ یہ ہمارے چیز اور ایک وال ہیں یہ میں آپ کو چیک کراتے ہوں یہ کس طرح کرسپی بنائے اس میں چیز اور ایگ والی جو سٹفنگ ہے بہت ہی یمی سے بنائے ہیں ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ چودہ آگست کی سیلیبریشن میں ایک ہینڈ بیگ اور بچوں کا فیوریٹ بریکسر فاسٹ اسے پیزا پراتھا پہیں ایگ چیز والا پراتھا کہیں جو کہیں آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی یمی بنائے ہیں ادھر آنو والے ہیں ادھر وہ ایگ اور چیز والے ہیں اور ساتھ میں ہمارے اور بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ زندگیری تو یہ دیکھیں ان کی ذرا شکل میں حالکہ ہمارے یہ ویڈ فلال ہوگا ہے پھر بھی لیں گے زندگیری تو پھر بھی لیں گے اوکی جی اللہ حافظ باہر ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پاکستان زندہ ہو موسیقی سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی